ایو پی بورڈ آف مدرسہ ایڈوکیشن ایک ٹو تھاوزن فور زہرزباد گورنمنٹ کا بنایا ہوا ایکٹ ہے اور جس کے تحت کی تقریباً اراؤنڈ تھاٹین تھاوزن سی ہنڈرین ٹوئنٹی نائن مدرسے ریجسٹرڈ ہے اور اس میں مور دین فیفٹین لیکڈ سٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جن ٹیچرز کو سیلری مل رہی ہے وہ آراؤنڈ نائن تھاوزن سکس ہنڈرین فورٹی سکس ہیں اور نان ٹیچنگ سٹاف اس میں آراؤنڈ تھاوزن ٹو ہنڈرین اتنی بڑی تعداد میں لوگ انیمپلوئیڈ ہو جائیں گے اس فیصلے سے اور دوسرا یہ کہ پونے سولہ لاکھ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے فیوچر کا کیا ہوگا اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں ضرور چیلنج کیا جانا چاہیے اور جہاں تک مدرسوں میں تعلیم کا سوال ہے تو آہ ان ہما یہاں مدرسوں میں صرف مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی ہے بلکہ جو ایجوکیشن مدرسہ ایجوکیشن ایک بنہا اس کا بنیادی مقصد عربی فارسی آہ کے آہ کا پروموشن ہے وہ دہلے بعد قرآن عربی میں ہے حدیث عربی میں ہے تو اس کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن ان آہ عربی فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ موڈن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی سبجیکٹس پڑھا جاتے ہیں زیادہ تر مدرسوں میں جہاں انگلیش ہو ہندی ہو کمپیوٹرز ہو سائنس ہو میٹس ہو سب کی تعلیم دی جاری ہے اور ان مدرسوں سے آہ فارغ جو طلبہ ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے علمائدین ہوئے ہیں بلکہ آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچرر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹز بھی ہوئے ہیں وائی چانسلرز بھی ہوئے ہیں اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ملک کے مثائل میں نے بھی جی عبدالکلام بھی مدرسے میں ہی ان کی بنیادی تعلیم ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں یہ جو مسئلہ ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کو نہائیدی سنجیدگی سے لے جانے کی ضرورت ہے جہاں تک ماننی ہائی کوٹ کے فیصلے کو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ دھارمی کے سچھا دی جا رہی ہے مدرسوں میں سر گرانڈ ملتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ایسا نہیں ہے یہ جو ایکٹ بنا اور جو بورڈ بنا اس کے پیچھے منشاہ یہاں ہی سرکار کی جو ہمارے اورینٹر لینگویجز ہیں جو پراچ بھاشائیں ہیں عربی فارسی سنسکرٹ ان کے پرموشن کے لیے بورڈ بنا عربی فارسی بورڈ بنا اور سنسکرٹ بورڈ بنا عربی فارسی بورڈ کا نام بعد نے بدل کے مدرسہ بورڈ کر دیا گیا اور سنسکرٹ بورڈ بھی ہے سنسکرٹ بورڈ جو ہے ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کے طرح چلتا ہے اور ہمارا جو مدرسہ بورڈ ہے وہ دونوں کا مقصد صاف ہے کہ عربی اور فارسی کے ساتھ سنسکرٹ تین لینگویجز ہیں پراچ بھاشائے ہیں ان کو کیسے ہم سوارے بچاویں یہ ایسٹ ہمارے ہیں پرانی لینگویجز ہیں ان کی رچھا کرنے کے لیے بورڈ بنایا ہے ان کو ترقی کے لیے ان کو جندہ رکھنے کے لیے اس طرح سکتے ہیں کہ سبورڈ کو قیم کر کے ان میں کام ہوا اب اگر سنسکرٹ بورڈ بنتا ہے یا سنسکرٹ کے ان کے لیے سنسکرٹ کی ترقی کے لیے کام ہوتا ہے تو سوہاوی کروس سے سنسکرٹ میں کیا پڑھایا جائے گا وید کی پڑھائی ہو سکتی ہے قرآن پران کی ہو سکتی ہے گیتہ کی بھی ہو سکتی ہے اگر عربی اور فارسی کی پرندت کی بات کی جا رہی ہے ان کی ترقی کی بات کی جا رہی ہے تو سوہاوی کروس سے کہیں نہ کہیں دنیات کی باتیں حدیث کی باتیں قرآن کی باتیں ہی پڑھائی جائیں گی تو ان چیزوں کو شاید ہم یا ہمارے ساتھی اکیل گرن سمجھا نہ سکے یا اپنی باتیں ٹھیک سے نہیں رہ سکے یہ کوئی دھارمک آدھار پہ دھارمک کی پڑھائی کے لیے نہ تو بورڈ بنا ہے نہ تو سرکار اندان دیتی ہے سرکار اندان دیتی ہے عربی فارسی اور سنسکرٹ جیسے پرچ بھاہ شاہوں کی ترقی کے لیے تو یہ تھوڑا یہ بھی ایک ویشہ ہے کہ اس کو ٹھیک سے انالسس نہیں ہو سکی یا سمیچھا نہیں ہوئی اور مانیہائی کوٹ نے فیصلہ دیا ہم سب دیش کے ناغرین ہیں کوٹ کا سممان کرتے ہیں کوٹ کے فیصلے کا سممان کرتے ہیں لیکن اس فیصلے پر پنر ویچار یا چکا یا آگے آنے دنوں میں اس پر سرکار کس طرح سے نیڑنے لیتی سرکار ایک بڑا کام ہے بڑا کتم ہے تو سرکار اس پر فیصلہ لے کہ ہم سب سرکار کے چھوٹے پارٹ ہیں ایک چیئرمن ہونے کہناتے میں بھی اس پر بات چیت کر رہا ہوں کس طرح اس کو مدرسوں کے لوگوں کا جڑاؤ ہے سرکار کے ساتھ بھی جڑاؤ ہے ہمارے ساتھ بھی جڑاؤ ہیں تو لگاتار لوگوں کے سمپر کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے تو ہم سب بھی اسے نالسس کرنے میں لگے ہوئے ہیں کس طرح اس کو جو ہے ایک پٹری پلائے جائے اور بہت بڑی سنکھیاں میں بچے ہیں بہت بڑی تعداد میں ٹیچرز ہیں تو وہ ٹیچرز بھی بنے رہے ہیں اور بچے بھی ٹھیک دھنگ سے پڑھائی ہو اور وہ بھی مگدھارہ میں شامل ہو اس کی سمیچہ ہم سب لگاتار کریں